السلام علیکم بات آزادی کے ساتھ میں آج ہمارے ساتھ میمان ہیں صدر ہزارے وال اوورسیز پاکستانی سعودی عرب اور چیئرمین پاک میڈیا فورم جنرلس فورم سعودی عرب کے نور الحسن گوجر صاحب آپ کے بہت سے تعارف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیں ایک صحافت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے اور سماجی خدمات کے حوالے سے تو سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے کہ اس طفعہ سیاست ظاہر ہے آپ گزشتہ دو تین انتخابات کو دیکھ چکے ہیں پریکٹیکلی اس میں حصہ لے رہے ہیں اس طفعہ کے سیاست آپ کو کتنی تبدیل ہوتی ہے یا تبدیلی بھی دیکھی ہے آپ نے سیاست میں جی سفتر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ کی پوری ازادی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم پر موقع دیا جہاں تک آپ نے سیاست کی بات کی تو دیکھیں موجودہ وقت اور حالات کے لحاظ سے بہت ساری تبدیلیاں رہنما ہوئی ہیں اس طفعہ اور مختلف حلقوں سے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ جو ایکسپٹ نہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں اس طرح کے ریزلٹ ملیں گے ایک انہونی ہوئی ہے تو برحال دن بہ دن جو ہے سیاست کے اندر جو یوت آ رہی ہے جیسے یوت کا نیا ووٹ آ رہا ہے تو اسی طرح تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اب پرانے روایتی جو نارے تھے جو روایتی ایک برادری عظم تھا یہ چیزیں ختم ہوتی جارہی ہیں آپ ظاہر ہے اس میں پریکٹیکلی اس طفعہ ایک پارٹی کی جانب سے اب بڑا ایکٹیو رول بھی ادا کر رہے تھے لیکن جو ہمارے اندازے تقمین ہیں ظاہر آپ کی انتفیل تھے آپ کو وہاں پہ کیا نظر ہے ظاہر آپ ان علاقوں میں تھے کہ جہاں پہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی تعلیم کا مسئلہ ابھی ہے وہاں پہ اور بہت سے دیگر مسائل ہیں تو وہاں پہ یوت کا کیا رد عمل دیکھ رہے تھے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ پی کے چھتی سے میرا تعلق ہے اور میں اس طفعہ میاں ظاہرمان صاحب کا ایسے چیف سپورٹر رہا ہوں اور کمپین بھی کی ہے اور سوچ تو ہم یہی رہے تھے کہ ہم جیتیں گے لیکن جو ریزلٹ آیا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پانچ پہ نمبر کے کینڈیڈیٹ ہے تو وہ وہاں سے ون ہوئے ہیں جن کو ہم اپنی گنتی میں نہیں شمار کر رہتے ہیں لیکن وجہ کیا ہوئی ہے وہ آپ والی بات ہے کہ اس طفعہ بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جو یوت نے ووٹ دیا ہے وہ انہوں نے بغیر کسی کہنے کے بغیر کسی سوچے سمجھے انہوں نے شخصیت کو نہیں دیکھا نہ کنڈیڈیٹ کو دیکھا انہوں نے صرف پارٹی کو دیکھ کے ووٹ دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے خاص طور پر دیئی علاقوں کے اندر اس طرح کی تبدیلی ہمیں امید نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جو ریزلٹ آیا تو وہ ہمیں اس چیز کا یقین ہوا پہلے تو ہم فیلڈ میں اس چیز کو فیلڈ کر رہے تھے یہ نہیں کہ ہم مطلب اندازہ ہو رہا تھا میں آپ کو اپنے آئے بتاؤں کہ میرے خود ریلیٹیو کچھ نوجوان دو ساتھی ایسے تھے کہ جو میرے ساتھ کمپین بھی بھی تھے لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ووڈ پارٹی کو دینا ہے حالانکہ ہمارے ہاتھ زیادہ جو ووڈ کا ایک ہوتا ہے ایک شرافت کا ووڈ ہوتا ہے اور دوسرا برادری کا ہوتا ہے اور تیسرا برادری کے نام پہ ہوتا ہے لیکن اس طرح سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی اور وقت کے لیاس سے اس طرح کی چیزیں جو ہم امید بھی کر سکتے ہیں کہ ہونی چاہیے لیکن ہوئی ہیں اچھا ہر چیز کے دو مصبت اور منفی پہلو دونوں ہوتے ہیں ایک تو ظاہر ہے ایک نظریہ کو ایک پارٹی کو ایک شخصیت کو ووڈ نوجوانوں نے دیا لیکن آگے چل کے اگر یہ تو اقوات نوجوانوں کی پورا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا لیکن میری بات سنیں جو کرنٹ سیچویشن ہے اگر اس میں جن لوگوں کی اکثریت ہے اگر وہ حکومت بنائیں اگر ان کو پانچ سال نوجوان دیکھ لیں تو مجھے امید ہے نوجوان چھوڑ دیں گے لیکن جس طرح کے حالات اس وقت چر رہے ہیں اگر ان حالات میں ان لوگوں کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی جاری جن کی اکثریت ہے تو اس سے مزید جو اب روزانہ کی بنیاد پر جو نئے آئی ڈی کارڈ بن رہے ہیں وہ تعداد تقریباً پندرہ لاکھ تک بتائی جاری ہے نہیں پندرہ ہزار تک بتائی جاری ہے پرڈ دس سے پندرہ ہزار یوت کے آئی ڈی کارڈ بن رہے ہیں اور یوت ہر گھر میں اگر دو نہیں تو ایک بندہ لازمی جو ہے وہ پی ڈی ای کا سپورٹر ہے پی ڈی ای کا سپورٹر اچھا آپ کا جو زیادہ بے گراؤنڈ رہا ظاہر ہے اس وضفہ تو آپ ایک چلیں ایک شخصیت کے ساتھ چاہ رہے تھے اس سے قبل آپ ایک پارٹی کے ساتھ چلا کرتے تھے نون لی کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق رہا جی دیکھیں نون لی کے ساتھ میرا پہلے بھی تعلق تھا نون لی کے ساتھ میرا ابھی بھی تعلق ہے آپ کی سٹیٹیجی میں ایز ایک پروٹسٹ قومی اسمبلی بھی ہم نے صدار یوسف صاحب کو سپورٹ کیا والحمدللہ جیتے سبائی اسمبلی کا ہم ہارے وجہ یہ تھی کہ ٹکٹ کا ایک تو بروقت فیصلہ نہ ہونا چونکہ دو امیدوار تھے اور ٹائم بڑا شار تھا اگر بروقت ٹکٹ کا فیصلہ ہوتا تو کوئی بہتر فیصلہ بھی ہو سکتا تھا اور سیٹ جیت بھی سکتے تھے لیکن لاست مومنٹ پہ جو فیصلہ کیا پارٹی نے اس مندے کو ٹکٹ دیا کہ جو اس کی صاحب کا کردیگی کو نہیں دیکھا کہ جو بارہن سے چودہ ہزار ان کے وارڈ ہوتے تھے اس طفح انہوں نے ان کو ٹکٹ دے دیا تو برحال کچھ پارٹی پولیسی ایسی تھی جن کے خلاف پروٹسٹ کے طور پر اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمینی حالات تھے یا جو ایک فضاء بنی ہوتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی کی ٹکٹ کی تقسیم کا بھی آپ کو تسکہ لگا اب دیکھیں جو ستائیس ہزار ہمارے ووٹ ہوئے اور تیس ہزار چار سو کچھ دوسرے کنڈیڈ کے یہ ہماری پارٹی کے اور یہ ہمارا جنبہ کا ووٹ ہے یہ تقریبا ساٹھ ہزار بنتا ہے اور ون ایک کنڈیڈ لے رہے چونتیس ہزار مطلب یہ بہت بڑا چونتیس ہزار کتنا ہوتا ہے اگر ہمارا یہ ایک امیدوار ہوتا اور بروقت فیصلہ ہوتا تو ہماری یہ کنڈیشن نہیں ہونی تھی لیکن ظاہر ہے اس وقت جس طرح باقی سیاست کا مزاج تبدیل ہو چکا ہے تو پارٹیوں کے جو ایک کمپین چلانے کا انداز تھا وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے کیا اس معاملے میں آپ کے جماعت یا آپ کے لوگ بہت پیچھے نہیں ہیں نہیں کیونکہ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیف نہیں اس سوالے سے دیکھیں پی ڈی آئی کا جو سیوشل نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں سب سے مضبوط نیٹ ورک ہے کسی بھی بڑی جماعت کا اور نوجوانوں کو اٹریکٹ وہی کر رہا ہے اور وہی کر رہا ہے نوجوانوں کو اٹریکٹ اور ہمارا الحمدلہ ہم نے محنت افرد اچھی کی تھی اور ہمارا صرف یہی ہوا ہے کہ جو ہم امید آج سے زیادہ آپ نے آپ کو سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم بیننگ پوزیشن میں ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ نہیں بلکل امید نہیں تھی جو ہمارے میں مقابل امیدوار پی ڈی آئی کا ہے ہمارے دیا آتا وہ جیتے گا کیونکہ وہاں جو کرنٹ سیچویشن یہ تھی جو ہمیں زیادہ یہ تھا کہ احمد شاہ جو ہے وہ ووٹ لے گا زیادہ پی ڈی آئی کا سابقہ وہ بھی تھا ہمیں یہ تھا کہ پی ڈی آئی اور احمد شاہ کا ووٹ بینک تقسیم ہوگا ہم اس میں سے آرام سے نکل جائیں گے لیکن وہ ایک طرح یہ ہوا کہ احمد شاہ نے بلکل مایوس کیا مطلب ایک بندہ صاحب کا مشہیر رہے وزیر رہے اور علاقے پہ ان کا بڑا ہو جاگرداری کی لیاس ایک بڑا جاگردار علاقے کا لیکن اس کو بلکل جو ہے اس طرح پی ڈی آئی نے ایسے رد کیا کہ جیسے پرویز کھٹک اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ریجیکٹ ہوئے ہیں اسی طرح تحصیل بالاکوڈ کے نجوانوں نے کچھ اس طرح کا معاملات کی ہے کہ وہ ہمیں یہ تھا کہ وہ بیس بائیز آر وڑ لیں گے لیکن وہ تیرہ ہزار سے اوپر نہیں جا پائے تو مستقبل کا آپ نقشہ بطور ایک سیاسی کارکون آپ کے حد سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اگر اپنے علکے کی بات کروں یا پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کی میں یہی کہوں گا پہلے پاکستان کی کارکون کیونکہ آپ وہاں پہ آپ ظاہر ہے میں آپ کو کرنٹ سیچویشن بتا رہا ہوں یہ آندہ ریکارڈ ہے آپ کے پاس یہ رہے گا کہ اگر اس وقت زبردستی پی ڈی ایم گورننسٹ بناتی ہیں صوبے میں یا وفاق میں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا آنے والے وقتوں میں اس سے پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی پر ڈی جو بارہ سے پندرہ ہزار ووٹر نیا آ رہا ہے وہ تقریبا پی ٹی آئی کا ہی آ رہا ہے یوتھ آ رہی ہے اور یوتھ کو اپنی طرف راغب کرنے کا ان کے پاس کچھ طریقہ نہیں ہے یوتھ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی نہیں اس وقت تک یوتھ نارے دیکھ رہی ہے خواب سوانے ہیں آنکھوں میں نہیں نہیں جوانے کے تہرنگین خواب نہیں پی ڈی ایم اگر دوبارہ گورنمنٹ لے لیتی ہے اگر ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایکشن یہ حکومت دو ڈائی سال سے اوپر چل جائے اچھا زلہ منصرہ میں نون لیگ کیا سنبھل پائے کی دوبارہ دیکھیں زلہ منصرہ کے اندر جو فیصلے تھے ڈیسیجن تھے وہ اس طفح زیادہ کیپٹن سفتر کے تھے تو اس کا ریزلنٹ آپ دیکھ لیں اگر میہ نوہ شریف جیسی شخصیت منصرہ سیلیکشن ہار جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کس کی وجہ سے وہ ہار رہے ہیں یہ سیٹ اور یہ کس کا مشہرہ تھا کہ ان کو یہاں سے علا کے لڑایا جائے میں آج خبر دیکھ رہا تھا میرے خیال ہے کوئی پارٹیز عوضے بھی آج انہوں نے ختم کی ہیں اب کنفرام ہے یا نہیں میرے خیال میں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو باقی یہ ہے کہ اگر زلہ منصرہ میں جو اس دفعہ جس طرح کے حالات تھے مزید اگر فیصلے اور ڈیسیجن کیپٹن سفتر صاحب نے کیے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والا وقت مزید کوئی اچھائی ہوگی اور یا جس طرح چار ایم پی ای پی ٹی ای کے بانگیں اگر انہوں نے ڈیلیور کیا عوام کو تو آنے والا بہت سخت ٹائم مسلم لیگ نون کے لیے زلہ منصرہ کے لیے سردار صاحب کی جو بات ہے وہ ان کی شخصیت کا ووٹ ہے تو ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہو سکتے لیکن جو باقی حلقے ہیں ان میں مسائل سیم بھی رہیں گے کیونکہ ابھی تک ایک حلقے کا فیصلہ پینڈنگ ہے اورٹی کا جو ہے وہ سٹے لیا تھا سٹے ختم ہو گیا وہ میرے حال آج یا کل صبح تک اس کا آدمی ہو جائے گا اچھا مطلب وہاں پہ بھی ابھی گھڑ بڑھ ہے وہ سکتی ہے اگر وہ سیٹ بھی جیتیں تو یہ سمجھیں کہ منصرہ کلین سویپ ہو جائے گا صرف ایک قومی کی سیٹ بچے کی اور پورے آزار ریجن میں صرف ایک دو یہ قومی کی اور ایک سپائی کی سردار یوسف صاحب کی سردار یوسف صاحب کی تو چلو جیت کے انکر ہم ہو گئے ان کو تو آج یا کل میں ڈیوٹی سپیکر کی آفر ہے لیکن ہماری جو خواہش ہے کہ ان کو مذہبی مبوری اگر مل جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کا ٹریک رکارڈ بہت اچھا ہے تو اورال یہ آنے والا وقت بڑا ٹف ٹائم ہوگا اگر فیصلے سے جیدگی سے نہ ہوئے بروقت نہ ہوئے جس طرح اس طرح الیکشن میں ٹکٹ آخری دس دن جو پندرہ دن رہتے تھے اس میں دیئے تو اس میں پھر نقصان پارٹی کے ہوا ہے اور پھر یہ مطلب اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شکست میں پیڈیای سے زیادہ فیکٹر نون لیگ کا اپنا بھی تھا نون لیگ کے جو مرگ آپ دیکھیں نون لیگ کا زلی صدر جو ہے وہ اپنی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے آپ مانیں گے اس جیز کو نون لیگ کا ڈسٹرک پریزیڈنٹ جو عرصہ دراز سے جس کو نگران وزیر بھی بنایا وہ ہی بندہ اٹھ کے اپنے پارٹی کے فیصلے کو نہیں مان رہا اس کے اگنس ایلیکشن لڑ رہا ہے تو اس کا ریزلٹ پھر ایسا ہی ہونا ہے جس طرح آیا ہے ازلا منسہرہ سے یہ چیزیں ہیں یہ کیپٹن سفتر صاحب کو یہ چیزیں سوچنی ہوگی اور یہ فیصلے صدر دریسو صاحب اگر کر رہے ہیں تو زیادہ اچھے ریزلٹ ہوں گے کہ وہ آن ڈا گراؤن آن ڈا گراؤن زیادہ بہتر رورون کی شخصیت اب دیکھ لیں وہی نون لیگ جو تحصیل میں کلین سویپ کر کے چاروں تحصیل کی سیٹیں جیتی ہیں منسہرہ سے بلکل ٹھیک ہے ایک عام کارکن کی مدد سے مطلب وہ فیصلے اس وقت تھے صدر دریسو صاحب کے اور آج کے فیصلے کپٹن صاحب کے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے چلیں نورل حسن صاحب آج کی موجودہ صورتحال پہ آپ سے کل کی پل کی گپ شپ ہوگی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے مجھے یہاں بلایا